اسلام علیکم ویورز ویسے تو رمضان میں پکوڑے ہر دسترخان کی زینت ہوتے ہیں اور پکوڑوں کے بغیر افتار سونی سونی ہوتی ہے امید ہے آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور رمضان کو انجوائی کر رہے ہوں گے اور خوب ہر دسترخان پر پکوڑے بن رہے ہوں گے آج میں بات کروں گی موسڈ ڈیمانڈڈ پکوڑے جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے جو ڈیلی بیسیز پر ہمارے ہاں اکثر بنتے ہیں رمضان میں بہت زیادہ بنائے جاتے ہیں تو وہ ہیں آلو کے پکوڑے اور پیاس کے پکوڑے آلو کے پکوڑے بچے بہت شخصے کھاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ڈیلی ان کے دسترخان پر آلو کے پکوڑے ہو اور پیاس کے پکوڑے بڑے کھاتے ہیں تو آئیے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے بیسن لے لیا ہے میں نے چار کا بیسن لیا ہے سب سے پہلے ہم بیسن کو گھولیں گے اچھی طرح سے اس کا بیٹر بنائیں گے ویسے تو ہم بیٹر بنانے کے لئے ویسک بھی یوز کرتے ہیں اور بیٹر بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں بیسن کو ہاتھ سے گھولنا پسند کرتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ہاتھ سے گھولتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کہ بیسن کو ہاتھ سے گھولیں کہ میری امی اور ساس وغیرہ بھی کوشش کرتی تھے کہ ہم ہاتھ سے ہی اس کو گھولیں بیسن کو اور وہ بہت دیر تک ہم سے کہتی تھی کھولتے رو اس کو پکا اس کو ہاتھوں کو ہمارے ہاتھ دکھ جاتے تھے اور ہم اس کو گھولتے رہتے تھے تو بہت اچھا سا بیٹر بن جاتا ہے بیسن کا اگر ہم ہاتھوں سے اس کو گھولیں تو بہت اچھا سا اس کا دیکھیں اتنا سموز سا بیٹر بن جاتا ہے تو ہم ابھی جو ہے آلو کے پکوڑے بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے تقریباً 400 گرام بیسن لے لیا تھا اور اس کو میں اچھی طرح سے اس کا بیٹر بنا لیا ہے ابھی ہم اس کو رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے بیسن جو ہے وہ پھول جائے میں نے چار آلو لے لیا ہے اور ان کو میں ان کے جو ہے سلائسز کٹوں گے اچھا میں ان کے گول سلائسز نہیں کٹوں گے میں ان کے لمبے لمبے کٹوں گے کیونکہ یہ آلو چھوٹے ہیں اگر ہم ان کے گول کاٹیں گے تو بہت زیادہ تادہ میں بن جائیں گے بندہ بناتے 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 ہی بہت ہو جائے تو اس کے ہم لمبے لمبے بنائیں گے تاکہ ہمارے لمبے لمبے خوبصوصے آلو کے پکوڑے بنیں اس طرح سے تو ہمیں تمام آلو کے سلائسز کٹ لوں گے لمبے لمبے اس طرح سے اب ہمارا بیسن جو ہے تقریباً پندرہ منٹ تک ہم نے اس کو بھگو دیا تھا بیسن کا ہمارا بیٹر جو تھا وہ بھول گیا اچھی طرح سے تو اب ہم اسے مسائلے ڈال رہے ہیں جس میں ایک چمچہ میں نے لال مرچ، آدی چمچی حلدی، ایک چمچہ نمک اور تھوڑا سا میں نے اس میں ہر دھنیا ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت کم مسائلے ڈال رہے ہیں اس کے اندر صرف لال مرچ، حلدی، نمک اور ہر دھنیا اور اچھی طرح سے بیسن میں اس کو مکس کر لیا اور اس طرح سے ہمیں اس کی کنسسٹینسی چاہیے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اب ہم آلو لے لیں گے اور کڑھائی میں ہم نے آئل ڈال دیا اور آلو کے پکوڑے بنا رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہر گھر میں آلو کے پکوڑے بنتے ہیں کڑھائیوں میں خوب خوب سارے بنتے ہیں تو ہمارے یہ آلو کے پکوڑے بن رہے ہیں اور جب اچھی طرح سے یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم ان کو اتار لیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہم پکوڑوں کے لیے اسٹیل کی رشیں استعمال ہوتی ہیں اس میں ہم کچھن ٹاول سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آئل اس میں جز ہو جائے اور تمام پکوڑوں اس میں ہم ڈال کے اس طرح سے سیٹ کر لیتے ہیں تو جتنے بھی پکوڑے میں اتار رہی ہوں یہ دیکھیں آلو کے پکوڑے ہمارے بن رہے ہیں اور میں اپنے اسٹیل کی ٹرے میں اس کو کچھن ٹاول پہ اس طرح سے رکھ دوں گے تو اس طرح میں نے تمام آلو کے پکوڑے بنا لیے ہیں یہ دیکھیں آلو کے پکوڑے بن گئے ہمارے اب ہم بنائیں گے پیاس کے پکوڑے اس کے لیے مجھے میں نے ایک بڑی سائز کی پیاس سرائز کی ہے کچھ پودینہ میں نے کٹ لیا ہے آدھا میں نے ہردھنیاں گڑی لے لیتی اور تھوڑی سی ہری مرچے لے لیتی تو میں نے دو تین بڑی سائز کی ہری مرچے باریک باریک چوب کر لیتی اب ہم نے ایک کب مزید بیسن جس میں ہم نے آلو کے پکوڑے بنائے تھے اس میں میں نے مزید ایک کب بیسن جو ہے وہ گھول رہی تھا چیتران سے اس کا بیٹا بنا لیا تھا اور میں نے پیاز، ہردھنیاں، پودینہ اور ہری مرچے سب ڈال دی اب اس میں میں نے ایک چمچہ کٹاوہ دھنیاں ڈال دیا ہے اور ایک چمچہ میں نے بھنا کٹا زیرہ ڈالا ہے ایک چمچہ لال میریش پاورڈر ڈالا ہے اس میں میں نے ایک چمچہ نمک ڈالا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابقی ڈالیے گا جتنے آپ بیسن لیں آدھا چمچہ میں نے اچوائن ڈالا ہے اور یہ میں نے ون فوتھ ٹی سپون میں نے سوڈا ڈالا ہے کھانے کا سوڈا کیونکہ میرے پاس بہت چھوٹا سا چمچہ تھا آپ نے دیکھا تھا تو میں نے اس کا بھی ہاف ڈالا ہے ون فوتھ ٹی سپون سوڈا کھانے کا اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اب ہم بنائیں گے انھ کے پکوڑے ہم نے جس میں آلو کے پکڑے بنایتے ہیں اب ہم اس میں پیاس کے پکڑے بنائیں گے اسی طرح سے جب پیاس کے پکڑے تھوڑی ہلکی آنچ پر بنائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندھر تک سے کک ہو جائیں کچھے نہ رہ جائیں اور جب یہ اچھی طرح سے golden brown ہو جائیں اچھی طرح سے fry ہو جائیں تو ہم ان کو نکال کے اس ہی میں رکھ لیں گے یہ دیکھئے ہمارے پیاس کے پکوڑے تیار ہیں اسی طرح سے میں تمام پیاس کے پکوڑے بنا لوں گی پیاس کے پکوڑے ہمارے ہاں بڑے بہت شخص سے کھاتے ہیں اور آلو کے بچے بہت شخص سے کھاتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں کے موز ریمانڈڈ پکوڑے ہیں جو رمضان میں بنائی جاتے ہیں تو اسی طرح سے دیکھیں میں نے دونوں پکوڑے بنا لی ہیں آلو کے بھی اور پیاس کے بھی امید ہے آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئے گی بہت مزید کے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ہم چاٹ مسالہ سپرنکل کر کے کھاتے ہیں جو بہت ہی مزیدار لگتے ہیں پکوڑوں کے اوپر یا رول ساموسوں پر آپ چاٹ مسالہ کو سپرنکل کر کے کھائیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کی مزیدار ڈش کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ نکے بان